موسیقی السلام علیکم بیورز ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اکثر خواتین کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارا تو وزن ہی نہیں بڑھ رہا پرگننسی کو تین ماہ ہو گئے ہیں لیکن وزن ہی نہیں بڑھا پتہ نہیں بچے کی گروہ ٹھیک سے ہو رہی ہے یا نہیں کیونکہ اگر میرا ویڈ گین نہیں ہو رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے کا وزن بھی نہ بڑھے یا دوسرا سوال ہوتا ہے کہ میرا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو پرگننسی اور ڈیلیوری میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا آج ہم بات کریں گے کہ پرگننسی میں کتنا ویڈ گین کرنا صحیح ہے ویڈ گین کیا ہوتا ہے اور اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو اس کے کیا رسک ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرگننسی میں جو وزن بڑھتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اس میں بچے کا وزن تقریباً ٹھائی سے ساڑھے تین کلو یوٹرس کا وزن تقریباً ایک سے ڈیل کلو پلیسنٹا یعنی وہ آرگن جو بچے کو ماں سے کنیکٹ کرتا ہے وہ اس کا وزن آدھا سے ایک کلو بچے کے گز پانی یعنی ایمیوٹک فلویڈ تقریباً ایک سے ڈیل ڈیٹر پھر فیٹ سٹورز جو ہماری باڈی میں ڈیپوزٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تقریباً تین کلو گرام آخر میں ایڈیشنل وزن ہوتا ہے پانچ کلو جیسے کہ ہماری باڈی پرگننسی میں ایکسرا خون اور فلویڈ بناتی ہے اس کے علاوہ باڈی میں فلویڈ ڈیٹینشن ہوتی ہے بریس ٹیشو زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سب بلکر پانچ کلو بنا دیتے ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کے وزن کو جمع کرتے ہیں تو یہ تقریباً بارہ سے تیرہ کلو وزن ہو جاتا ہے پرگننسی میں نو سے پندرہ کیجی کے ویڈ گین کو نارمل سمجھا جاتا ہے اور یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کا پرگننسی سے پہلے وزن کتنا تھا اپنے وزن کے حساب سے آپ چار کیٹگریز میں سے کسی ایک کیٹگری میں آتے ہیں نمبر ایک انڈر ویڈ یعنی آپ کا وزن نارمل سے کم ہے نمبر دو نارمل یعنی آپ کی ایج اور ہائٹ کے حساب سے آپ کا وزن ٹھیک ہے نمبر تین اوور ویڈ یعنی آپ کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے نمبر چار او بیس یعنی آپ کا ویڈ نارمل سے کافی زیادہ ہے اب ان کیٹگریز کے حساب سے ہی آپ کی ڈاکٹر آپ کو بتاتی ہیں کہ پرگننسی کے نو مہینوں میں کتنا ویڈ گین آپ کے لئے صحیح ہوگا کیونکہ وزن اگر ضرورت سے زیادہ بڑھے تو کامپلیکیشن بھی اسے حساب سے بڑھ سکتی ہیں اس حساب سے اگر آپ پرگننسی سے پہلے انڈر ویڈ ہیں تو پوری پرگننسی میں آپ بارہ سے اٹھانہ کلو تک ویڈ بڑھا سکتی ہیں اگر آپ کا وزن آلریڈی نارمل ہے تو آپ نو سے پندرہ کلو تک ویڈ گین کر سکتی ہیں اگر آپ اوور ویڈ ہیں تو آپ کا وزن چھے سے بارہ کلو کے درمیان بڑھنا چاہیے اور اگر آپ اوبیس ہیں تو کوشش کریں آپ کا وزن چھے سے نو کلو سے زیادہ نہ بڑھے کیونکہ اس سے پرگننسی اور ڈیلیوری میں پچیتیاں بڑھ جاتی ہیں اگر وزن نارمل طریقے سے بڑھے گا تو آپ اور آپ کا بچہ دونوں صحت مند رہیں گے اس میں سمجھنے والی یہ بات ہے کہ فرس ٹرائمیسٹر میں یعنی پہلے تین ماہ میں خواتین نوزیا، وومیٹنگ اور مارننگ سکنس کی وجہ سے ویڈ گین نہیں کر سکتی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا وزن بڑھنے کی وجہے تھوڑا کام ہو جو بالکل نارمل ہے اور اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یعنی چوتھے، پانچویں اور چھتے ماہ میں وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور آخری ٹرائمیسٹر یعنی ساتویں، آٹویں اور نوے ماہ میں آپ بہت تیزی سے ویڈ گین کرتی ہیں پریگننسی میں آپ کو روزانہ چار سو سے پانچ سو کیلوریز زیادہ لینی ہے یعنی جتنی کیلوریز آپ پریگننسی سے پہلے لیتی تھی اس سے اب آپ تقریباً چار سو سے پانچ سو زیادہ کیلوریز ایک دن میں لے سکتی ہیں اور کوشش کریں کہ یہ کیلوریز ہیلدی ہوں تاکہ آپ کا ویڈ بھی ہیلدی ہو آپ زیادہ پروٹینز کیلشیم، آئرن ویٹیمن، منرلز فریش فروٹس اور ویڈیٹیبلز کا استعمال کریں جانگ فور اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں اب آپ اپنے ویڈ کو کیسے کنٹرول میں رکھ سکتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں نمبر ایک آپ ایک ساتھ کھانا نہ کھائیں جیسے کہ آپ پہلے کھا رہی تھیں بلکہ سمال فریقونٹ میلز تھوڑا تھوڑا کھانا تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھائیں دن میں پانچ سے چھ سمال میلز دیجئے ہر دو دو گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتی رہیں اس سے آپ کو دن میں جتنی کیلوریز چاہیے ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی نمبر دو پاور پیک فروٹس جسے ہم ڈرائی فروٹ کہتے ہیں اس کا استعمال ضرور کیجئے وہ آپ کو نیوٹرینٹس، کیلوریز، فیٹس اور پروٹینز دیتے ہیں ڈرائی فروٹس کو اپنی ڈائیٹ میں بقائدگی سے استعمال کریں نمبر تین بہت زیادہ میٹھی چیزوں سے پہیز کریں مثلاً ڈبے والے جوس کوشش کریں ان کی جگہ فریش فروٹس کا استعمال کریں اگر آپ کا وزن کم ہے تو فریش جوسز پیش سکتی ہیں لیکن اگر وزن نومل ہے یا زیادہ ہے تو پھر کوشش کریں کہ جوسز کی جگہ فروٹس کا استعمال کریں نمبر چار بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پہیز کریں پیزا، برگر، میدے سے بنی ہوئی چیزوں کو ایوائیڈ کریں صرف کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال نہ کریں بلکہ پروٹینز جیسے چکن، مٹن، بیف، انڈے، دالیں ان کا استعمال کریں اس سے آپ کا وزن کٹرول میں رہے گا اگر آپ بہت کم ویٹ گین کریں گی تو بچے کی گروت کم ہو سکتی ہے نمبر پانچ روزانہ کھانے کے بعد بیس سے پچیس منٹ واک کو اپنا معمول بنائیں انٹی نیٹل ایکسسائزز ہم تین ماہ کے بعد ایڈوائز کرتے ہیں وہ آپ کے آئیڈیل ویٹ کو مینٹین کریں گی نارمل ڈیلیوری کے چانسز کو بھی زیادہ کریں گی اور پرگننسی کے دوران اور ڈیلیوری کے بعد جو کمر میں درد رہتی ہے اس کو بھی کام کرنے میں مدد کرتی ہیں لیکن اگر آپ کا پلسنٹا نیچے ہے تو اپنی ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کر لیں تاکہ وہ اس کے مطابق آپ کو ایکسسائزز ایڈوائز کریں اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر پرگنسی میں ویٹ زیادہ گین ہو تو اس کی کیا کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پرگننٹ خواتین کو شگر ہو سکتی ہے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے زیادہ ویٹ بڑھنے کی وجہ سے سیزیرین کا رسک بڑھ جاتا ہے کیونکہ اگر بچے کا وزن بھی زیادہ بڑھے گا تو نورمل ڈیلیوری کے چانسز کام ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیلتی ویٹ گین کی وجہ سے آپ کے بچے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہے کام ہو اور بچہ کمزور ہو اگر آپ کا وزن ہیلتی ڈائیٹ کی وجہے جانک فوڈ کھانے کی وجہ سے بڑھا ہے تو اس کا اثر بچے پر بھی پڑھے گا پریگننسی ایک نورمل فیسیولوجیکل فنومنہ ہے اس میں اپنے آپ کو پیٹ تک محدود کرنے والی بلکل کوئی بات نہیں بلکہ آپ ووک کریں یوگا کریں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں یاد رکھیں ہیلتی مائنڈ این ہیلتی باڈی اگر آپ پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ پریگننسی کو لے کر چلیں گی اور پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کریں گی تو آپ کے بیوی پر بھی اس کا پوزیٹیو اثر پڑے گا بیلنس ڈائیٹ کا استعمال کریں پریگننسی میں اپنی ڈائیٹ کی طرف خاص دھیان دیجئے اور اپنے ویٹ کو رکمینڈڈ رینج میں ہی بڑھنے دیں بہت زیادہ وزن بھی نہیں بڑھنے دینا جس کو بعد میں کم کرنا مشکل ہو جائے اگر ماں کا وزن مناسب اقدار میں بڑھ رہا ہے تو یہ ہیلتی پریگننسی کی علامت ہے بچے کا وزن بھی نورمل سے زیادہ ہونے کی وجہ سے نورمل ڈیلیوری میں مشکلات ہو سکتی ہیں دوسری صورت میں اگر ماں کا وزن بڑھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی گروہ نہیں ہو رہی تو پریگننسی میں آپ کو آپٹمل ویڈ گین کرنا ہے نہ بہت زیادہ ویڈ گین کرنا ہے اور نہ بہت کم امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو سے پریگننسی میں ویڈ گین کے بارے میں کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک پہن سکے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ